موسیقی خوش آمدیر کہتے ہیں ناظرین آپ کو میں صدی اللہ خان ہوں خیبر پر خونخواہ کے بلدیتی اندخابات کے بعد لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں اور بالخصوص لاہور میں جو درجہ حرارت تحساسی درجہ رات وہ بڑھ گیا ہے آج بڑا گرمہ گرم دن تھا لاہور میں عمران خان صاحب پرائمسٹر آف پاکستان لاہور میں تھے ان کے ساتھ ان کے باقی کیابنٹ میمبرز تھے وہ پریس کانفرنسز کرتے رہے اس کے علاوہ نون لیگ نے تقریباً ایک جلسہ ہی کر دیا تقریب چاہ خطاب تھا لیکن اس میں شباز شریف صاحب نے بڑی گرمہ گرم سپیچ کی کچھ اور لوگوں نے بھی خاج آصف صاحب بھی اس میں تھے تو وہ تقریباً ایک جلسے کی شکلی اختیار کر گیا اور مورال بڑا ہائی لگ رہا آیا صادق صاحب کی تقریر جو ہے اس میں ان کا کانفیڈنس اور مورال بڑا ہائی لگ رہا تھا پھر آصف زداری صاحب نے بھی ایک نئی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خیمیں لگا کر تحریک چلائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے جو نتائج پی ٹی آئی کے خلاف گئے ہیں ان نتائج نے اپوزیشن کی جماعتوں کو بڑا حوصلہ دیا ہے باوجود اس کے کہ اپوزیشن کی ان جماعتوں کا اپنی کوئی اچیومنٹ نہیں رہی خیبر پختونخواہ کے ان نتائج میں مثال کے طور پر پیپورس پارٹی کے صرف ایک سیٹ ہے تحصیل کی اور نونلی کے صرف تین سیٹ ہیں تحصیل کی تو اگرچہ اپوزیشن کی اپنی خیبر پختونخواہ میں کوئی خاص پرفارمنس نہیں رہی جمعیت علماء اسلام کے علاوہ لیکن یہاں پر پنجاب میں ان کا حوصلہ بڑھ گیا ہے تو ظاہر ہے اس میں ایک لوجک ہے اس میں منطق ہے وہ یہ کہ یہاں کی اپوزیشن کو بھی حوصلہ ملیا کہ جیسے پی ٹی وہاں آرہی ہے وہاں آرہ سکتی ہے تو آج پروگرام اسی سے شروع کرتے ہیں کہ اور کوئی تختہ مشک بنایا گیا ہے مختلف ساسی جماعتوں کے جانب سے تو کیا ہونے جا رہا ہے میرے ساتھ رانا عظیم صاحب موجود ہے رانا صاحب و شکریہ اور عامر قیانی صاحب ہم اس میں ایک دون کے رانو مائے رانا صاحب کیا آج لہور میں بڑا گرم دن رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی اے سیدیہ رسول اللہ السلام علیکی اے سیدیہ حبی اللہ حسد بلکل آج لہور میں بے انتہا گرم دن رہا اچھا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آج وزیراعظم لہور میں تھے شاید وہ جو چند ایک ملاقاتیں تھی ایسا نہیں تھا آج لہور میں جو ملاقاتیں تھی وہ بلدیاتی انتہابات کے حوالے سے تھی وہ خانے وال الیکشن میں نکامی کے حوالے سے تھی اور لہور کے حلقہ اینے ایک سو تیتیس میں کاغذات نامزدگی مصرد ہونے کے حوالے سے تھی میرے پاس یہ مصرد کا اطلاعات ہے کہ آج لہور شہر میں جو وزیراعظم نے ملاقاتیں کی ہے اس میں تئیس ایسے افراد سے ملاقاتیں کی ہیں جن کا تلق بلدیاتی آئندہ انتہابات کے حوالے سے تھا اور ان میں برے برے نام تھے اور وہ سارے پی ٹی آئی کے کچھ کارکن تھے مثلا وہ کلاس پی ٹی آئی کی جو پی ٹی آئی کی بری مدھرک کلاس ہے اور ساتھ میں کچھ وہ لوگ تھے جو میٹر کرتے ہیں مگر یہ کریں کہ کیانی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آمر کیانی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کا کانفیڈنس حاج بہت بڑا ہوا تھا خیبر پختونخواہ کے نتائج کے بعد اور ان کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی ہوم گراؤنڈ پر شکست ہوئی ہے تو یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نون لیگ کے لیے نون لیگ ویسے بڑی پاپولار اور پھر مہنگائی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو یہاں پر بھی بڑا متاثر کرے گا تو کیا خاص حکمت عملی ہے پنجاب میں آپ کی کے کے پی جیسے نتائج نہیں آئیں گے میں تو ایران ہوں نون لیگ کو ووٹ پڑا کتنا ہے نون لیگ تو وہاں پارک ہوگی ہے ہم ہائیر سپورٹ جو پڑے ہیں نا ووٹ سے دیکھیں لوگ آپ گنتی کرتے ہیں نا کس نے لوگ سیٹسپائیڈ ہیں اس سے دو اوپر نیتے ووٹ ہو جائیں کہ زیادہ بات ہے پورے کے پی میں سب سے زیادہ ووٹ الحمدللہ پیچہی کو پڑے ہیں انسپائٹ کے مہنگائی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور مہنگائی اس لیے ہے کہ انٹرنیشنلی ساری دنیا میں ہر ملک میں یہ مہنگائی ہے اور کووٹ ایک ایسی چیز ہے جو ایسی وائرس کیونکہ دنیا میں سو سو سال بعد آتی ہے اس پیریٹ میں آئی اللہ کا کرم ہے کیانے سب آپ کیا توقع کر رہا تھے کہ جمعیت علماء اسلام اتنی سیٹے لے جائے گی تحصیل کی سر دیکھیں ایکسپیکٹیشنز کا کیا ہے ایکسپیکٹیشنز کی بات ہی نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کیونکہ ووٹ ہم سے کم ہے پورے کے پی کے اندر سر سیٹے ہوں کی بات ہے نا ووٹ سے تھوڑی ہے پریزنینشل سسٹم تھوڑی ہے یہ بات نہیں ہے ترسیب کی بات ہوتی ہے لیکن ہمیں کوئی نہیں ہے نون لیگ تو پنجاب میں ایسی دل پر شوری کر رہے ہیں اور جو آپ نے کہا نا کہ آپ ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں یہ حوصلے تو اگر آپ دیکھیں بیس کے سپٹیمبر اکٹوبر میں تو مریم اور اس کے خامن سفدر اور وہ جو باقی ان کے جو ساری دار اہدار ہیں یہ خاندانی پارٹی ہے نا اور وہ بھی خیر آپس میں بنائی ہے تو وہ ان کا دیکھیں ہمارا جلسہ تو چھوڑ دیں یہ تو اگست میں جا رہے ہیں یہ تو دسمبر میں جا رہے ہیں یہ ان کی کانفیٹنس بجاروں کے ایسے ہی رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ابھی تو چھوٹے ریزلٹس ہیں نا جو ٹی پی کے شاید آپ کو غالب پتہ ہوگا کہ ابھی تو کل پرسوں سارے جو ویلیج کانسل کے ہیں وہ تو آنے ہیں کل یا پرسوں اور سارا آپ کو جو گرار سوٹ پر ورکر کا جو آپ کو میسیجز اور ووٹ لوگوں نے ڈالنے ہیں وہ تو نمبر ہوتے ہیں نا ووٹ اس نمبر کیانی صاحب یہ تو ہوگی کی پی کے ایک الیکشن اس کا ریزلٹ آنا شروع ہوگی چلیں آپ نے کہہ دیا مہنگائی ہے آپ نے کہہ دیا کوورٹ ہے وزیراعظم صاحب نے کہہ دیا ہمارے آپس کے اختلافات تھے لوگوں کے جس کا ہمیں یہ حمازہ بکتنا پڑا اس سے پہلے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے تھے ان کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں آپ بہت سے ایسی جگہوں سے الیکشن ہارے ہیں جو آپ کی ہوم گرونڈز تیپنڈی سے کیا ہوئا آپ کے ساتھ آپ بلکل دیکھیں میں آپ کی بات کو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ریزلٹ تو سامنے آتے ہیں لیکن بلکل یہ سچ ہے جو پی ایم صاحب نے بات کی ہے اس میں کین جگہ پہ اکثر و پیشتر جگہ پہ ہمارے ہی لوگ ہمیں صحیح تھا آپس میں چیزوں کو ان لوگوں کو بٹھا دیتے ووٹ تو ہم نے ہمارے جو لوگ کھڑے ہوگے اس سے ووٹ ایون کنٹونمنٹ میں کیونکہ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر چیزوں کو تو اس سے کنٹونمنٹ میں بھی یہ ہوا اور وہاں پہ بھی ہی ہوا اب ظاہرہ کی یہ چیزیں ہمیں ریلائز کی ہیں اور انشاءاللہ جو ورکرز ہیں ہمارے تکیانی صاحب کنٹونمنٹ بورڈ میں جو ہوا اس کے بعد آپ نے کہا تھا معاملات کو درست کر لیں گے اس کے بعد کم از کم تین ماہ بعد یہ الیکشن ہو رہے ہیں دوبارہ اگر آپ کنٹونمنٹ کے بعد بھی یہ سارے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکے تو اگلے محلے میں کیا کریں گے سر سن لیں نا سنے اس طرح ہوا کہ یہ چیزیں ہم نے ان کو ٹائم پیڑڈ ریکویسٹ کی تھی کہ ٹائم ہمیں اس کی بھی چاہیتا ویسے بھی جنرلی اب الیکشن کمیشن چلیں وہ ایک انسٹوشن ایک ادارہ انہوں نے انسٹس کیا ہمیں دونوں طرح بیلنس کرنا پڑتا ہے ظاہرہ بھی اسپیکٹنگ ہم کر رہے تھے کہ ہم نے لوگوں کو کوشش کیا کہیں جگہ پر بیٹھ گئے یہ نہیں کہ ہم کوئی کچھ نمبر میں ہم تین چار سٹنگ سے فرق میں پڑھا ہے لیکن اوور آل بھوٹس بھی زیادہ ہیں لیکن انشاءاللہ خاجہ آصف صاحب آپ کو ایک چھوٹی سا ٹکڑا سنوانا چاہتا ہوں آج جس اعتماد کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمیشہ تاریخیں دیتے ہیں کہ آج جاری آج جاری لیکن اب یہ اعتماد ہے چہرے پر مسکراہت ہے یہ کچھ سوڑی سے مختلف ہے خاجہ آصف صاحب نے کیا کہہ دارے یہ سن لیجئے محجود اس بات کہتے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی تھی سہولتکاری جو ہے مجسر نہیں تھی آج لوگ جو ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لکڑی کی جگہ جو ہے وہ بلے جو ہے وہ جلا کے جو ہے وہ آہلی پکا رہے ہیں حالات جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے بدل رہے ہیں امالٹیاں دی پاہ رہی کڑے دا ہے تو وہاں گنی جائے دا جڑا ہے جوائنٹ سیشن میں اگر ایک رات قبل جو ہے وہ ٹیلی فون نہ بجے ہوتے تو دو سو چوبیس جو ہے وہ دو سو سولہ تھے ووٹ دو سو سولہ سے یہ ہو سکتا ہے ایک سو کچھ رہ جاتے پی ٹی آئی کے جوائنٹ سیشن والے دنی پی ٹی آئی کی حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جاتا جی کیانے صاحب یہ جو انہوں نے بات کی آخر میں کہ جوائنٹ سیشن کے رات اگر ٹیلی فون نہ بچے ہوتے تو ایک سو ایک سو کچھ آپ کے ووٹ ہوتے آپ مجھے خدا نہ خاصتا کوئی اوپر سے الہام باتیں تو نہیں بتا رہے یہ تو ایک عام آدمی ہے جو آرڑی مسئیبت میں زیادہ آدمی ہے جس سے ایک بیان دیا ہے اس کی تنی امپورٹنس ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں خواجہ آسف صاحب خدا کے لیے خواجہ آسف صاحب مجھے بتائیں وہ کون سا کوئی اوپر سے لکھوا گیا ہے کوئی صحیفہ دکھا دیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ان خواہشہ دکھیں ہزاروں خواہشی ہیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے خواجہ صاحب کا تو ہر گھڑی دم نکلتا ہے پرابلم یہ ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہم پریں کیا ان کی سٹیٹمنٹ کوئی معنی میں لی احمالی نہیں رکھتی اس پوری پی ایم دیکھیں یہ سب کٹھے ہو گئے ہیں جو ایک دوسرے کو گزیٹ تھے کی چکر میں تھے چلیں کینی صاحب آج جو تین مسئلے پنجاب کے حوالے سے آپ نے ڈسکس کی یہ وہ کیا تھے مسئلے اور ان کا حال کیا سوچا دیکھیں مسئلے دیکھیں پی ایم نے تو اوپن لکھا ہے مسئلے یہی ہیں کہ کیونکہ ایک ہی پارٹی کے جب دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں بڑی پارٹی ہے دیکھیں یہ تو ریجنل پارٹی ہیں ایک پارٹی ہے سینڈر پنجاب میں آپ کو سمجھ کیے کہ میں پارٹی ہوں دوسری پارٹی سندھ کی ہے اس وقت چھے حکومتیں اللہ کے پانچ حکومتیں اللہ فضل کرم سے پیٹی آئی کی ہیں نیشنل پارٹی کے کوئی ہے نا جی وہ پیٹی آئی ہے تو لہٰذا ان کی یہ جو یہ جو ریجنل پارٹی ہیں ان کی جو باتیں تو سیاری لیول ہی کیوں نہیں ہے ہم نے صرف یہ ڈسائیڈ کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو جائرے کہ ہر بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے خان صاحب کا اپنا کرتما بھی ہے پارٹی کے اپنی ایک پوزیشن ہے تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ہم ڈسائیڈ کریں لوگوں کو تاکہ آپس میں انگیش نہ ہوں یہ بیسکلی کنسرن ہے اور تو ہمیں کوئی اپوزیشن سے تو کوئی کنسرن نہیں ہے یا اپوزیشن کی تو ہمیں کوئی دیکھر پر خوف نہیں ہے اللہ کے فضل کرم سے اچھا آمر کیانی صاحب آپ کو میں نے بھی خاج آسیف کو سنمایا آپ نے کہا وہ ایک عام آدمی آپ کو پسند نہیں آیا ان کا ساؤنڈ بیٹ لیکن میں خاص آدمی کو آپ کو سنماتا ہوں جو ایک بڑی پارٹی کا صدر ہے جلسے آپ کے سامنے ہیں پی ڈی ایم کا سب جماعتیں ہیں پوری کی پورے پاکستان کی تقریبا جماعتیں ان کے ساتھ جوڑی بیٹھی ہیں پھر بھی ان سے جلسے نہیں ہوئے پا رہے پرابلم یہ ہے کہ میں اس سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن میں رہ کے ان سے آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ کوئی مطلب کوئی ہمیں کہیں کہ نیاز واجی واجی کریں گے کہ جی پی ٹی آئی نے ماشاء اللہ کیا بات ہے جی پیٹے کی نہیں لیکن اسپیسیفک تنقید کی ہے آپ کی وہ کہہ دیں ہمارے پروڈیٹس پر تختیاں لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے آپ کی کارکردگی پر باز رہا اس کارکردگی کا جواب دیجئے گا سر وہ آپ سن لیں پہلے انہوں نے تنقید کیا کیا آپ پر سنائیے جی ساڑھے تین سالوں میں اس ملکی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے اس نے پاکستان کی اینڈ سے اینڈ بجا دی ہے ساڑھے تین سال کیا کیا تختیاں لگانے کا اتنا شوق تھا تو ہمیں بتا دیتے ہم آپ کو تختیاں لگانے پر معمول کر دیتے اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا گریبان ہو اور آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا کونسا منصوبت ہے جو آپ نے سوچا اور شروع کیا اور تکمیز تک پہنچایا اس سے بڑی انٹرسنگ بات ہے مجھے وہ اقدم ان کی وات سنتا ہوں تو یاد آ جاتا ہے جب وہ بڑے نا وہ ایک ہمارا ٹرس پیس کا ایڈ آتا ہے سابن کا آتا ہے سیف گارڈ کا سیف گارڈ ہیرو آتا ہے نا تو وہ ایک جب آئے نا یہ کورڈ آیا تو یہ بھائی صاحب نے دو لفافیں اٹھائے ہوئے جس میں ایک سینٹائزر اور دو ٹیشو اور ان کے جو ہواری تھے انہوں نے کہا جی کہ وہ ایکسپرٹ آ گئے ہیں بھائی جان یہ ان کے ایکسپرٹیز ہم نے دیکھتے ہوئی ہیں آپ میڈیا والے ہیں آپ ایک گزارش آپ سے نا آپ لوگ یہ سوال کرنے سے پہلے آپ کا ایک بڑی ایک نیستیت نہیں سر لیکن آپ اس بات کا جواب دینا جو سوال ہے یہ تو سر لیں آپ کا مزاق ہو گیا نا سر نہیں دیکھیں نا میرا ایک سبسٹنس میں میں ایک سبسٹنس ہے نا اس قویسٹن میں میرا سوال یہ تھا شہباز شریف صاحب کی اس گفتگو کی روشنی میں کہ آپ نے کونسا پروجیکٹ انیشیئٹ کیا اور پایا تکمیل کو پہنچایا وہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں سر دونے سنیں 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 یاد رکھئے گا آپ بڑے ماشاءاللہ پڑے دکھے آدمی ہیں کبھی بھی جب جو دنیا کا پانچہ بڑی عبادی کا ملک ہوتا ہے نا جی بڑا ملک ہے پاکستان اللہ کی فضل و کرم سے کبھی مجھے بتائیں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو نیشنل بیڈنگ ہو ابھی چارڈ ڈیم انڈر کنسٹرکشن ہے اللہ کی فضل و کرم سے آپ مجھے بتائیں بڑے میگا پروجیکٹ ان سے زیادہ روڈز ہم نے بنائی ہیں آپ پریز اپنی سٹیٹسٹک سیکھ کریں اور آپ نے کہا تخشیوں کی بات آپ نے جو تخشیاں لگی ہیں پریز ٹیک کریں انہوں نے آخری بجٹ میں صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پروجیکٹ بنانے ہیں اس کا آخری بجٹ ان کا میں میں تھا اس کے بعد اچھے رہے گے تخشیوں سے لگائی ہیں انہوں نے مجھے بتائیں آج اگر آپ بات کر رہے ہیں کراچی کی پریز میں چاہتا ہوں کہ میڈیا جا کے دیکھیں کہ کتنی فنڈنگ الوکیٹ ہوئی تھی یا کتنا کام ہوا تھا اور کب کام ہوا ہے پاکستان کا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان میں اگر کوئی چیز اگر بہتری کی طرف جاری ہے تو اس کو رکا جائے انشاءاللہ یہ کام ہو رہے ہیں یہ بڑے پیمانے کے جو پاکستان کی کہنی صاحب صاحب اس سے آگے بڑھتے ہیں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کب کروا رہے ہیں بلدیاتی الیکشن ہماری طرف سے ویسے تو کرنے الیکشن کمیشن ہم نے اپنی کنسینٹ ان کو دے دیا ہے ہم نے اپنا بل جمع کرا دیا ہے ہم سیار ہیں جب وہ کرانا چاہیے آپ چاہتے ہیں جب ایوی ایم آج ہے پنجاب کے الیکشن میں بلدیاتی الیکشن میں پھر ہو گئے یہی ہے نا پھر وہی سال کنی ہوتے میں آپ کے آپ کے میں پروگرام کی تفسط سے بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں ہم نے کہا کیا ہم نے اس کو الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ آپ دو ہزار تیز کے الیکشن جو ہیں وہ کروائیں ایوی ایم پہ ٹھیک ہے اور ہم نے یہ کہا ہے اچھا ہم نے پالیشی تو نہیں دی اب دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک دار ہے خود مختار دار ہے جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی مشین لینی ہے کہ کب لینی ہے کیسے اس کی کرندازی ہونی جو بھی کرنا ہے نہیں مدر کیانی صاحب جو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا بیل پاس کروایا ہے اس میں تو اس کو ایوی ایم کی شد شامل کی گئی ہے نا آپ نے دیکھیں ہم نے ان کو یہ بھی کہہ دیا پابند نہیں کیا آپ نے ہم نے ہم سب پڑھا ہوں نے ہم نے کہا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوسیبلیٹی نہیں ہے اور آپ کروانا چاہتے ہیں تو چلی آئیے تو ان کا ہو گیا آپ کا کیا خیال ہے آپ کب تک کرانا چاہتے ہیں آپ کی جماعت ہے بلدیاتی دارے ختم ہو رہے ہیں آپ کب تک کرانا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں میں اپنے ذاتی بات کروں اگر سیاسی ورکر ابھی روزوں کے فوری بات ان کو کرا دینے چاہیں گے یعنی یہ تو آپ اپریل میں روزیں شروع ہو جاتے ہیں چلیں نفے دن کا شروع دیلیں لیسے مارچ کی بات کر رہے تھے عثمان بزدار صاحب بار بار مارچ میں کرائیں گے مارچ میں کرائیں گے اب یہ مہی میں تو ڈال دیں آپ نے نہیں نا بے شک مارچ میں کرا لیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ فرس مہی یعنی سیٹیت مارچ سمجھ لیں کہ آپ کی روزیں شروع ہو رہیں اور پھر آپ کو یہ جو پروسیجر ہے یہ اتنا ایسی نہیں پنجاب کا یعنی صاحب ایک الیکشن رمضان میں بھی ہوئے ہیں اب یہ تو بلہب ان کی مرضی ہے رمضان میں جو مرضی کروانے بادشاہ ہیں جنگل کے وہ چاہیں الیکشن کمیشن کل صبح کروا دے میں تو نہیں کہہ ستا رہا ہے کل صبح کرائے اچھا مجھے اب یہ سر آخر میں بتا دیں کہ آپ کی خوپس پنجاب میں کس بنیاد پر ہیں کیسے لگتا ہے کہ پنجاب آپ کو ووٹ کرے گا بلدیات انتخابات کے لئے دیکھیں انیس بیس اگر کئی ہوا ہے تو ہوتا رہے آپ مجھے دیکھ لیں کہ آپ کی جو ووٹ پڑے ہیں اور ساری سیٹیں جو خالی ہوئی ہیں وہ نون کی ہی سیٹیں تھیں آپ کو اندازہ اگرزارہ میڈیا میں لوگ ہیں یہ ہماری کوئی سیٹ خالی نہیں ہوئی اور انہی سیٹوں پر ہم نے ووٹ پچھلی ٹائم سے بھی کچھ زیادہ لی ہیں ان کے کام ہیں پریز اسے سیسٹیسکلی درست کر لیں پریز تو پھر ہم نے کوئی سوچا ہوگا نا ایسی کوئی بات ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ آپ کا چانی صاحب پروگرام میں شرک کرنے کے لئے اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیں یہ تو آپ ظاہر ہے یہ کسی کو بھی تسلیم تو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مشکل میں ہے لیکن پنجاب میں بہرحال بڑے سخت قسم کے چیلنجز تو ہیں اس پر ذرا ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں چھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمن جی کہتے ہیں آمیر کیانی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی پی ٹی آئی تھوڑا اپسٹ ضرور ہے لیکن آج بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں اور ان میٹنگز میں جو خیبر پختونخواہ میں ہونے والی غلطیاں تھیں اس کو صدھارنے کے لئے کچھ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں کچھ سٹریٹیجی ڈسکس کی گئی ہے کہ کیسے امیدواروں کا انتخاب کیا جائے وہ الیکشن لڑنے کے لئے اور کیسے ان نتائج سے بچا جائے جو خیبر پختونخواہ میں آئے ہیں اب کتنا اس میں کامیاب ہو پاتی ہے پی ایم ایل این یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا لیکن سٹریٹیجی سے بنا رہی ہے فران صاحب یہ کیا سیکھا ہے کیا پی کیسے پی ٹی آئی نے جو کہ وہ پنجاب میں اس کو درست کرنے جا رہے ہیں لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ آج پنجاب میں جب وزید عظم پاکستان آئے تو آپ کو پتہ ان کا سب سے بڑا جو ایورٹ تھا وہ یہ پتہ کہ اوورسیز پاکستانی سے خطاب کرنا تھا جو کہ آج نہیں ہو سکا اور اس میں چالیس ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خطاب نہیں ہو سکا اوورسیز پر سب سے زیادہ یہ شوڈ ڈالتے تھے ان سے کچھ نے ناملاقات ہوئی نہ خطاب ہوئی گورنر صاحب جو ہے وہی نہیں نہیں خطاب نہیں تقریب ہی کینسل ہو گئی تقریب ہی نہیں ہوئی گورنر صاحب جو ہے گورنر ہاؤس میں انہیں زہرانہ دے کے ان کو رازی کرنے کی کوشش کرتے رہے اب کیا ایسے معاملہ تھے کہ وزیراعظم صاحب جو خود اوورسیز پاکستانیوں کے بڑے حق میں ہیں وہ اصل معاملہ یہ تھا کہ وزیراعظم صاحب نے وہاں پہ تین چیزوں پہ آج بریب ہوئی ایک سب سے پہلے وزیراعظم پنجاب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائے کہ یہ جو زمنی لیکشن تھا خانے وال کا اس پہ کیا ہوا وہاں پہ ایک وفاقی وزیر بھی ہے خانے وال سے تلق رکھتے ہیں وہاں پہ آپ کے ایک اہمینے بھی ہیں وہاں پہ آپ کے خود ذاتی دور پہ سب سے زیادہ جو ترقیاتی فنڈ ہے نا وہ خانے وال کو دیئے گئے ہیں تو پھر یہ کیا ہوا اس کے بعد دنوں نے کہا بھئی آپ آئیں زیادہ کنٹورمنٹ بورٹ پہ گجرانوالہ میں جیتی تحریک انصاف چیئرمن کس کا بن گیا لاہور کے اندر کنٹورمنٹ بورٹ جہاں پر ان کے اہمینے خواتین اہمینے جو ہے محسوس نشستوں پر دو ہیں اور ایک سینیٹر جو ہے وہاں سے منتحب ہوئی تھی اور اسی طرح ان کے لوگ وہاں پہ تھے بے انتہا ترقیاتی کام کرائے ہیں وہاں پہ سارا کچھ کیا کنٹورمنٹ بورٹ تو انہی کیا ہوتا تھا نا دیفینس میں کہ ان کے فیورٹ ترین ایریے ہیں یہاں سے یہ ہارت نہیں کیوں ہارے باقی سیالکورٹ میں کیا ہوا ان کے ساتھ یہ ساری جب ان سے جواب تلبی ہوئی تو اس سے پہلے وزیراعظم صاحب کے پاس تین ریپورٹس تھی مختلف اداروں کی وہ علیہ دہ تھی اور باقی ان سے تلبی علیہ دہ ہوئے وقت کے بعد انہوں نے کہا آپ میں پنجاب میں کسی قسم کی رائعت نہیں دوں گا بڑا غصے میں تھے آج وزیراعظم صاحب اس لیے غصے کی وجہ سے ایک اہم ترین فنکچن بھی تقریب بھی کینسل ہوئی اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آج ملاقاتیں ہوتی ہیں جو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کچھ ملتان سے تھے کچھ ڈیرہ غازی خان سے تلک رکھنے والے کچھ لوگ تھے کچھ بکھر سے تھے کچھ رائیم یار خان سے تھے کچھ پھر آپ آ جاتے ہیں پوٹو ہار سائیڈ وہاں سے تھے کچھ سینٹر پنجاب سے تھے یہ ان لوگوں سے ملاقاتیں کی گئی ہیں جو لوگ آئندہ بلدیاتی انتحابات میں دی سکتے ہیں جن کی کوئی سے ہے جن کے کوئی روٹس ہیں جنہوں نے جنہیں پتا ہے کہ وہاں میں کس طرح جانا ہے ان سے بقیدہ ملاقاتیں کی ان سے پوچھا گیا کہ اگر پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو ہم کس طرح جیتیں گے ہم کس روٹ نیچے روٹ تک کیا کریں گے ہمیں کہاں کہاں پہ اپنے اتحادیوں کی مدد کیونکہ ان بلدیاتی انتخابات کے نتائج پہ پھر اگلے الیکشن جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں دوزہ تیس کے جو انتخابات ہیں یہاں پر آپ گراؤنڈ پر کام کریں گے آپ کے اپنے بندے آئیں گے وہ کام کریں گے تو شاید وہ آپ کو دوزہ تیس کے الیکشن میں ہم راہم بار کر دیں گے دیکن اس لیے ان کو اب یہ تو کہہ رہے ہیں یہ جتنی مرضی جان چھوڑائیں ایک قانون موجود ہے دسمبر میں تو مدد ختم ہو جائے گی پٹیشن بھی خارج ہو گئی بلدیاتی اداروں کے نمائنوں نے جو کی تھی کہ جہاں میں ڈیس سال کی مدد اور دی جائے کیونکہ ہمارا ٹائمز ہے نہیں لیکن وہ تو مدد ختم ہو چکی ہے نا دسمبر میں دسمبر میں غالباً تین یا پانچ تاریخوں شاید جائے ابھی چند دن ہیں وہ ختم ہوگی اب اس کے بعد آپ بلدیاتی اداروں کو آپ نے ہر صورت میں الیکشن کرانا ہے یہ سپریم کورڈ کا ایک حکم ہے اب آپ ایوی ایم پہ چلے جائیں گے مجھے ایک زمہ دار شخص نے کہا میں نے ان سے پوچھا جنہا آپ نے یہ بل پاس کروا لیا ایوی ایم کا باس آنے کروا دیا تو اس نے مجھے ہس کے نا پنجابی میں کہا انہیں کہ انہیں الیکشن کرانے کوئی نہیں تینہیں کہ ایوی ایم وچبا دے ہو نہ ایوی ایم ہوئے گی ترن الیکشن ہوں گی یہ مجھے پنجاب ایک زمہ دار شخص نے مجھے لیکن ویسے اب ان الیکشن سے فرار جو ہے نہ تو یہ ممکن دکھائی جاتا ہے رانہ صاحب کیونکہ الیکشن کمیشن کا بھی دباؤ ہے اور عدالت کا بھی دباؤ ہے عدالت کا فیصلہ آ گیا ہوا ہے جس کا آپ نے جکر بھی کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب خود پی ٹی آئی بھی شاید اس کے پر آ گئی ہے اس پر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے تیاری شروع ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی اب رائے فرار اختیار کر بھی نہیں سکتی سب بھاگ نہیں سکتی چلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج یہ بھی ہوا ہے کہ دوبارہ جناب جہانگیر ترین صاحب سے رابطے کیا جائے اگر ہم نے پنجاب میں الیکشن چیتنا ہے تو جنوبی پنجاب جو ہے جنوبی پنجاب اس میں جہانگیر ترین صاحب کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے ان سے مشاورت کی جائے ان کو اعتماد میں لیا جائے اور انہیں اپنے ساتھ رکھا جائیں جس پر مذہب والی بات آپ کو بتاؤں کہ وزیراعظم نے تھوڑا سا ہلکا سا نراز کی کا اپنی طرف سے اظہار کیا عثمان وزار صاحب نے عمدان خان صاحب کے اظہار کیا یہ کہا کہ نہیں عثمان جی ہم ویسے جو اطلاع لیکن اس پر وزیراعظم نے کہا کہ آگے خانے وال کا حضرت دیکھ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگ کتنے متحرک ہیں پھر ایک وہ فاقی وزیر کو فون بھی کیا گیا اور ان سے کہا بھی گیا کہ یہ خانے وال کا لیکشن ہم کس طرح ہار گئے وہاں پہ وہاں پہ بھی گروپنگ تھی اچھا مذہب والی بات ہے وہاں پہ بھی گروپنگ تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ یہ آپ نے کہہ دیا ذریع لاکہ ہے وہ بہت انہوں نے فائدے دیئے تھے کچھ نہیں ہو سکا تو خان صاحب آج خاصے سخت نالہ تھے ان سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ تجویز آئے یا ان کو یہ تجویز دی گئے اور انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ جہنگیر ترین صاحب کو واپس شامل کیا جائے بلکل خان صاحب کو جو ایک رپورٹ آئی تھی اس رپورٹ میں تھا کہ جنوبی پنجاب میں آج بھی سیاسی طور پر اگر آپ نے کوئی جیتنا ہے تو اس کے لئے جہنگیر ترین کو رکھا جائے تو خان صاحب نے اس سے اتفاق کیا بھی تھے اس لئے جہنگیر ترین نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا نا ایک بڑا اچھا بیان دے دیا تھا میری اطلاع آپ ایک تو ویسے جہنگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آدھے تیار ہیں یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو آفر کی جائے اور ان کو صلح کا ہاتھ بڑھایا جائے ان کے طرف تو جہنگیر ترین صاحب یہ ہاتھ فوری طور پر ہاتھ ملا لیں گے اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے اس ہاتھ کو جڑلائیں گے نہیں تو میری اطلاع تو یہ ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ایک بات رہ گئی کہ آج کی جو بڑی امپورٹنٹ تقریب تھی یہ کینسل کیوں ہوئی ایران صاحب کیا وجہ ہوئی اس کو کینسل کیوں کر دیا گیا میرے پاس اطلاع یہ ہے اور میری اس والے سے ان کے ذمہ دار شخص افضاء بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ تقریب بلکل ہونی تھی لیکن گوئنر پنجاب صاحب کو پہلے چاہیے تھا کہ وہ شیڈول دیکھ لیتے کہ جو وزیراعظم صاحب کا شیڈول ہے کیا اس میں وہ تین سے چار گھنٹے ہیں اس نے کہا وہاں پہ صرف وزیراعظم صاحب نے تقریر کرنے نہیں آنا تھا آورسیس پاکستان ہی آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بات کرنی تھی ان کے ساتھ بیٹھنا تھا ان کے ساتھ تمام معاملہ دیکھنے تھے اور اس کے بعد انہوں نے دو سے تین گھنٹ انہوں نے کہا جی ہمیں شیڈول جو ہے اس میں ابھی یہ نہیں تھا چانک کہا گیا کہ جناب آورسیس پاکستان ہی آئے ہوئے ہیں اور آپ نے ان سے ملنا ہے لیکن میرے پاس اطلاع وہ یہی ہے کہ وہ زیراعظم صاحب سے سخت نالا سی صحیح ہے چلیں بہرحال ایک جو ہے نا وہ مارکٹ کیا خبر اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو نئے آورسیس کمیشن کے صبرہ مقرر ہوئے ہیں حالی میں وسیم نامے صاحب کو ہٹا کر جن کو تاریخ محمود حسن صاحب کو لائے گیا ہے اس پر پارٹی کے اندر سے کچھ تحفوظات تھے اور شدید تحفوظات تھے اور وہ خان صاحب تک پہنچے اور ہائر جو لیڈرشپ ہے ان تک پہنچے تو اس سے آج یہ خدشہ تھا کہ یہ تقریب بدمزی کا شکار ہو جائے گی تو ایک ریزن مختلف ریزنز میں ایک آپ بتا رہے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اس تقریب کو ملتوی کر دیا گیا تو یہ ابھی تاریخ محمود حسن صاحب جو ہے ان کے معاملات کو سیٹل ہونا شاید کیونکہ ابھی تک ان کو مضامت کا سامنا ہے اور یہ ویسے پی ٹی اے میں جی بہت غریب چیزیں ہیں کہ ایسے اچانک تبدیلی کی جاتی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوا ہے اب جیسے رامے صاحب کو خود پتہ نہیں تھا کہ میں آج ہٹایا جا رہا ہوں پنجاب میں جو انفرمیشن منسٹر ہیں وہ کئی دفعہ سے ہٹا دیا جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں ہٹایا جا رہا ہوں پیشے جنہوں حسن خواہر صاحب کی خبر چل گئی کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو خود پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے یہ ہو گیا تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر شاید پی ٹی آئی کے ایک مزاج کا بھی حصہ بن گیا ہے ویسے تبدیلی سے مجھے آدھ آیا ہے ڈی جی نیب بھی تبدیل ہو گئے ہیں اور ایک دنے ڈی جی نیب لاہور آ گئے ہیں وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے لیکن وہ تو ایک محکمانہ چلتا رہتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیب ایک واحد آدھارہ ہے جس میں تبدیلی بہت دیر بعد ہوئی ہے باقی تمام آدھاروں کے اندر تبدیلیاں اس طرح موسم سے زیادہ جلدی میں ہوتی تھیں باقی تبدیلیاں اس طرح ہوتی تھیں تبدیل میں نوٹ تبدیل نہیں ہوتا لیکن اس میں سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ جو ڈی جی نیب لاہور لائے گئے ہیں ان کا نیاب میں سرف کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے چند ہفتے پہلے وہ پوائنٹ ہوئے ہیں کانٹریکٹ پر ایک سال کی اور وہ آج ان کا نوٹیفیکیشن ہوئے آج وہ میری خبر کے مطابق لاہور پہنچ گئے اور میری خبر کے مطالق صبح وہ آفیس پہنچ رہے ہیں اور ان کا اس پوست پر کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور پلس یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخواہ سے آئے ہیں تو خیبر پختونخواہ پرائیم ایسٹر کے پرنسپل سیکٹری ویسے بڑے اکٹیو ہیں تو کافی لوگ کڑیاں ملا کر جب دیکھتے ہیں تو چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھارہ لبی چکے اس پر ہم حتمی طرح پر کچھ کہہ نہیں سکتے یہ نواز شریف صاحب بیانا صادق صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ لاہور آ رہے ہیں یہ کیا ہے میں اس پہ بیٹ لگانے کے لیے تیار ہوں اور میں آپ کو بڑا مصدقہ یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف دو زار بائیس میں بھی نہیں آ رہے دیکھیں آپ بھی پروگرم کرتے ہیں آپ کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے لیکن میں بھی آپ کو یہ بالکل یہ بیٹ لگانے کے لیے تیار ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ جب تک ان کا سیاسی موسم اور سیاسی درجہ حرارت ان کی مرضی کا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ باکستر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے چلیئے ایک چھوٹا بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدیر کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر رہنمان نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بخاری صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خیبر پر خونخواہ میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر کیا کسی قسم کی تشویش پیپلز پارٹی میں پائی جاتی ہے جیسے پی ٹی آئی میں بہت تشویش پائی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کی صرف ایک سیٹ آئی ہے تحصیل کی وہاں پر تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کارکردگی کو دیکھیں جو ابھی ریزلٹس ہیں ایک میں انہوں نے کورممنٹ نے ڈیسین لیا اپنی جو سٹرانگ ہورز تھا وہاں پہ الیکشن کروایا اور باقیے بھی کچھ ایسے ایریز رہتے ہیں ابھی جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ مالکہ پیپلز پارٹی کا سٹرانگ ہورڈ ہے ہمیں وہاں سے اچھا رضا ملے گا لیکن ہم پشاور میراج شبہ ہم لوس کر گئے لیکن پشاور میں نمبر آف ووٹس جو لیا وہ بڑا ریسپیکٹیبل نمبر آف ووٹس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پلٹیکل سٹرانگ ہے اس میں اور امپروومنٹ آئے گی ٹی پی کے میں اور ہماری پارٹی کا خاصہ تقلہ پوٹنچل ہے وہاں پہ اور میراج شبہ ملیر بہاری صاحب پشاور میں بالکل آپ نے اچھا ووڈ لیا لیکن جہاں سے ایک ایم پی اے آپ میں جس نے شمولیت کی پرویسہ ٹکس آپ کے بھائی نے وہاں پہ آپ کی پوزیشن جو وننگ پوزیشن تھی وہ کیوں نہیں ہو سکی دیکھیں وہ گزار شیخ ابھی وہاں پہ گورمنٹ کا انفرنس بھی تھا اور فیڈرل منسٹر نے جو اپنی منسٹری کے علاوہ جو اپنے اس کے کلیگ سے ان کو ایٹلائز کیا اس کی ہم نے اترازات بھی کیے رکھیں کمیشن کو بھی لکھا یہ ڈیویلپنٹ پروجیکٹس دیے جا رہے ہیں بیجیدی کے کھمبے پھینکے جا رہے ہیں گیس کے لیے پائپ پھینکے جا رہے ہیں اور اور اب سیڈر گورمنٹ بھی انوال ہو اور پوچھل گورمنٹ بھی انوال ہو سو مجھ سو کہ الیکشن کمیشن نے ان کی نوٹس بھی لیا کہ ایم این ایز اور منسٹرز ان کی کمپینڈ کر رہے ہیں تو اس میں بالکل ہم سمجھتے سے کہ ہماری ویننگ پوزیشن ہے لیکن وہاں پہ گورمنٹ کا انفرنس ضرور استعمال ہو لیکن سر دوسرے نمبر پر پھر آپ کو پیپرس پارٹی کو آنا چاہیے تھا پیپرس پارٹی تو وہاں پہ پھر تیسرے نمبر پر رہی اگر انفرونس گورمنٹ نے استعمال کیا تو دوسرے نمبر پر جی ایو آئی کیوں آئی نہیں اور ہمارا تو بہر آس کنٹیس تھا پریز خٹک کے بیٹے کے ساتھ اور سیکنڈی کو ڈیوینڈ بھی آگی فیملی کے ووٹس میں بھی بھی آجاتی ہے اسے ایفیکٹ تو ہوتا ہے اسی عرصہ سے پہلے آپ دیکھ رہیں سیٹ جیت کی پروینشل اسیمیڈی کی اور وہ پریز خٹک صاحب سیٹ ہار گئے تھے الیکشن میں ہار جیت لگی رہتی ہے لیکن ہم سمجھیں گے پاکستان پیپرس پارٹی کی سٹرینٹ کی جو ہے خاصی ایمپرووڈ ہے نہیں روحری صاحب آج آسوالی زرداری صاحب بڑے گرجیں اور بڑے چیلنج دیئے انہوں نے کیا خیمے لگائیں گے جواب دیں گے تحریک اب ہم چلائیں گے سب کچھ کریں گے ان کو گھر بھی بھی دیں گے کس بنیاد پہ اپوزیشن متحد نہیں ہے پنجاب کے اندر بھی تک آپ کے پاس پہلے سے بہتر پوزیشن ضرور ہے ووٹوں کی لیکن کوئی بڑا سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کس طرح کریں گے دیکھیں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ پبلک ایشوز آج کل پبلک ایشوز جو ہیں وہ برننگ ایشوز ہے میگائی کا آن ایمپوریمنٹ کا اور جو روز مرا کیشہ ہے وہ آم آدھی کی دستر سے پہل ہے جب لوگ اگریب ہو جاتے ہیں جو پرٹیکل پارٹی لیڈ کرتی ہے لوگ اس کے پیچھے چلپ تو پھر یہ ایک مہنگائی مارچ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کر رہی ہے مہنگائی مارچ وہ بھی اسی بے کر رہی ہے تو پھر آپ مل کے کر لیں نہیں پی ڈی ایم کو ہم نے کہا تھا جن پوائنٹس پہ ہم نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی تھی اس پہ وہ آج ہیں ہمارے ساتھ اتاون کریں ہم نے ملتوی نہیں کیا پی ڈی ایم نے ملتوی کیا پچیس مارچ ہے جو لانگ مارچ تھا تو آپ کیا پی ڈی ایم سے پہلے مارچ کریں گے پی ڈی ایم سے پہلے احتجاج کریں گے اور اس سے برا کریں گے کیا کر رہے ہیں ہم تو آپ پی ڈی ایم اگر ان پوائنٹس پہ آتی ہے جن پوائنٹس پہ پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی وہ ہم سے رجوع کر سکتی ہے لیکن پی ڈی ایم کی جو قیادت تھی وہ خوش نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پیپلز پارٹی اپنا منیفیسٹو کے چاہے تو اپنی پولیٹیکل سٹریٹی کی جائے تو اپنا ہم اتجاج کریں گے پولیٹیکل سٹریٹیجی آپ کی کیا ہے سیاسی یا احتجاج کی اکمت عملی کیا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی بنیاد ہم نے اتجاج کی ہم نے سترہ کو اتجاج کیا ابھی کیونکہ ہماری فواد چوزی صاحب نے جو ریسپونڈ کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں فواد چوزی صاحب نے جو آصف زداری بیان پر اس کو ریسپونڈ کیا ہے زرہ سن لیجئے ہمارا مقابلہ جو ہے وہ بونوں کے ساتھ آج ایک اور بونہ میں دیکھ رہا تھا کچھ دل پہلے زداری صاحب بات کر رہے تھے اتنی بڑی جو جماعت ہے اس کی حالت یہ کر دی ہے یہ آج بپس پارٹی کے پاس پنجاب میں امیدوار نہیں ہے اگلی اگومت انشاءاللہ سندھ میں بھی پی ٹی آئی بنائے گی آپ جو رہور اور اسلام آباد آنے کے چکر میں ہیں بڑی چلدی آپ کو پتا چلے گا آپ لڑکانا جانے جو گے بھی نہیں زرداری صاحب نے اپنی باقی زندگی دبائی گزارنی ہے ملک کن سے آگے چلا گیا ہے جی بخائی صاحب ایک تو وہ کہہ رہے ہیں آپ لڑکانا جانے جو گے نہیں رہیں گے آپ کے باپ پنجاب میں امیدوار نہیں ہیں آپ نے دبائی میں زندگی باقی گزارنی ہے یہ دیوانے کی بڑکیں ہیں اور یہ جو گفتبو کرتے ہیں افواد چودری صاحب مجھے وہ زوانہ یاد ہے جب یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس آکے پریزیڈنٹی میں اور پرائیم شاہوس میں بیٹھتے تھے اور یہ بالکل ایک کونے میں بیٹھے ہوتے تھے تو گزارش یہ ہے کہ ان کا سٹرانگ ہولزہ پشاور پیپلز پارٹی نے ٹورنمنٹ کے الیکشن میں اے ایل پی کوئی ایک سٹیٹ ملی پانچ سٹیٹے پر سے دو سٹیٹے پاکستان بیپلز پارٹیزہ کی اٹھتے تھے یہ لڑکانہ کی بات کرتے ہیں پہلے آپ نے پشاور کو بچا نہیں سکے اور ابھی پشاور میں ان کا جو کہیں گے تھا سارے انفرنس کے باوجود اس کی نمبرہ بولٹس کے ہیں ابھی آپ ان کا جو ہم ڈیرہ میں جیتے ہیں سٹیٹ اس نے پی ٹی ای کا منیشٹر لگا ہوا تھا اس کے بابیو اس کی کیا صورتحال رہی تو یہ ویسے اب لوگوں کی سمجھے ہٹالے سے مہگائی سے اپنی نکامی چھپانے کے لیے اس قسم کی یہ بڑھ کے مات تاکہ ان کے پاس گراؤنڈز پہ وہ سٹرنٹ اب نہیں ہے ان کے پاس اور آنے والے الیکشن نہ پتا چل جائے گا جو پڑا میں بھی ہو گیا اچھا جو کے پی کے میں الیکشن ہوئے ہیں کیا بی بس پارٹی انہیں فیئر الیکشن مانتی ہے دیکھیں یہ اس میں پری پول ریگنگ کو ضرور ہوئی پری پول ریگنگ اس طرح انہوں نے ڈیویلیٹمنٹ کے پروجیکٹس دیئے انہوں نے ڈویل آؤٹ کیے بجلی کے کھمبے اور میں سمجھا ہوں اس کی گیس پائپ لائنز کے لیے کو لینا چاہیے اس کے باوجود آپ ہارگے اور جمعیت علماء اسلام جیت گئی وہ کیوں جیت گئی پھر جمعیت علماء اسلام جیت کی انہوں نے بیتر کارکردگی دکھائی ہوگی اپنی کمپین میں لیکن وہ پوزیشن جیتی گوھنٹ نے نہیں جیتی آپ بھی دو پوزیشن ہے نا آپ اس سے بڑی جماعت ہیں برلد ہی ہم نہیں جیت سکے تو اس کا بلد ہے کہ اس پر ہم بیٹر ریگنگ دینے کے کوشش کریں گے یہ تو کوئی بات نہیں بخاری صاحب یہ بتائیں یہ ہر تھوڑے عرصے بعد ایک بات چلتی ہے نون لیگ کے طرف سے کہ جی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں آپ کے کوئی کسی بھی سطح کے کوئی رابطیں ہیں پی ایم ایم ایلین کے ساتھ آپ کے اپنی انڈرسٹریننگ کیا ہے میاں نواز شیف واپس آ رہے ہیں ابھی جیسا آج 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 صادق صاحب نے پھر کہہ دیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں یہ تو نون لیگ کا انٹرل معاملہ اور ان کی قیادت کا معاملہ ہے اور وہ تو یہی بیان جاتے ہیں کہ جب پارٹی کو کہے گی تب واپس آئیں گے یہ بیان ہم سنتے ہیں مہارا تو قطن اس قسم کا تو ان سے لحظہ نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ پوزیشن لیڈر نون لیگ کے پریزیڈن ہیں تو وہ ہمارے ورکنگ پیشنز پارلیمنٹ کے اندر تو ہیں ان کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر کیا آپ نے بات کی یہ تو بتا دیں سننے میں آ رہا ہے کہ پھر دوبارہ آپ سب مل کر پارلیمنٹ کے اندر کوئی عدم اعتماد کی تحریک سپیکر کے راہ فلانے کے حالے سے کوئی میٹنگز بھی جاری ہیں اور کوئی اس پہ مشاورت بھی ہو رہی ہے نہیں کوئی رابطے ہو رہے ہیں اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے دیکھیں جی کنسلٹیشن کی بات جب میں نے کہا دی تو کس سے کنسلٹیشن ہو رہی ہے دائرہ آپ پوزیشن سے ہی تو ہو رہی ہے نا کنسلٹیشن تو ٹریجری بینک سے کنسلٹیشن نہیں ہو گیا مرید صحیح ہے آجا بخاری صاحب یہ جو سسٹم جس سسٹم کے تحت خیبر پختونخواہ میں الیکشن ہوئے ہیں آپ اس سسٹم کو اچھا سسٹم سمجھتے ہیں اس میں ڈائریکٹ الیکشن ہوئے تحصیل لیول پر دیکھیں جی کنسلٹیشن کا کام تھا انہوں نے کیا اور ہم تو پلیٹیکل پروسس کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور اس پلیٹیکل پروسس میں پیپرز پارٹی اندر رہی ہے پیپرز پارٹی کا بہت تلے موقع تھا کہ لوکل بولٹی پارٹی پیسٹس پہ ہونے چاہیے اور وہ انہوں نے ایک تھرڈ ٹیئر تھا اس میں جو چکامسل کا تھا اور نیبروڈ کا تھا وہ نان پارٹی کی ہے کوٹ لکھا کر اس کو پارٹی دوسرے پر کھنا اس میں اس کو ویکیوم نہیں چھوڑنا چاہتے نہیں لیکن ویسے آپ اس کو ڈائریکٹ الیکشنز کو تحصیل سے لیول پر جو ہوئے صحیح مانتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں یا آپ کے تحفظات انگلی ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں ڈائریکٹ الیکشنز ہم نے کہا جو انہوں نے کیا ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں بھی اسی طرح الیکشن ہونے چاہیے جی سندھ میں بھی اسی بنیاد پر الیکشن ہونے چاہیے میں کہتا ہوں کہ ملک میں فری ان فیر الیکشن ہونے چاہیے الیکشن ہونا بہت ضروری ہے اس دس سال کا گیپ نہیں ہونا چاہیے لیکن سندھ کی اپوزیشن جماعتیں کہتے ہیں کہ جو قانون آپ لے کے آئے یہ بس پارٹی لے کے آئے یہ وہ کالا قانون ہے اور اس میں صرف داندلی ہوگی اور اس میں جمہوریت کا قتل ہوگا دیکھیں جی ان کو اپنی سیجد پتا ہے کہ ایم کیو ایم کی کیا سیجد ہے کہ کہاں وہ سارا الیکشن جوہر داندلی سے جیت لیتے تھے ان کے پاس کتنے کیٹے نہیں گئی ہیں اور پھر پی ٹی آئی کی صورتحال کیا ہے کہ ہم نے ریسنٹی جو ان کی تیس کی پاکستان پیپس پارٹی نہیں جیتی تو وہ اب وہ جو یہ شورت کر رہے ہیں وہ اپنی شکست کو چھپانا چاہتے ہیں کانون سازی کا اختیار پروینچل اسیمبری کو ہے اور پروینچل اسیمبری وہ کانون پاس کرتی ہے جس کے پاس مجورٹی ہے تو ہم نے مجورٹی کی بنیاد سے کانون پاس کیا وہاں پہ پروینچل کیبنٹ کا تھی اگر جی آپ دسکیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بلکل ڈیالاؤگ ہو سکتے ہیں یہاں ہیں ڈیالاؤگ کرنا چاہتے ہیں بلکل میں ڈیالاؤگ کر رہے ہیں تو دیالاؤگ میں ڈیالاؤگ کے ایک ضروری انسر ہے یہ آج ہیں اس میں ٹھیک ہے بہت شکریہ بخاری صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے چلیے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے پاس واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے دوبارہ آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بریک سے پہلے اور میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا پھر رانہ صاحب گفتگو گئی اور نکل گئی میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا مقدوم احمد محمود صاحب جو ملے ہیں نواز شریف صاحب سے ابھی ہم کچھ دیر پہلے نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات کر رہے تھے تو یہ کیا کہانی ہو رہی ہے مقدوم احمد محمود خود مل رہے ہیں زرداری صاحب کے کہنے پر مل رہے ہیں جھنگی ترین سے کوئی لینک نکلتا ہے ان کے رشتہ دار بھی ہیں یہ آپ کو کیا کہانی سمجھ آتی ہے نہیں مہدوم صاحب کا نواز شریف صاحب بڑا ذاتی ترلک ہے مجھے یاد ہے کہ جب یہ گورنر تھے اس وقت بھی لوگ کہتے تھے گورنر یا کسی اور جماعت سے ہیں لیکن اس وقت بھی ان کا ایک ذاتی ترلک تھا اور میں نے اس حوالے سے ان کے بڑے قریبی لوگوں سے پوچھا ہمیں تو خبر چاہیے تھی کہ کیا یہ آسا والی زرداری صاحب کا کوئی پیغام لے کے گئے ہیں کیا یہ کسی اور معاملے پر گئے ہیں تو پتہ چلا کہ نہیں کہ ان کے ذاتی ترلک ذاتی ترلک کی بنات وہاں پر ملے ہیں اور جہانگیر ترین والا معاملہ بھی نہیں ہیں لیکن ایک بات ادا دوں آپ کو کہ اس ملاقات صرف سب سے زیادہ فکر کسی کو اگر ہوئی ہے تو پاکستان پیپس پارٹی کوئی ہے اس لیے کہ پیپس پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا ہلکا ایسا تھا جس نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا جنوبی پنجاب سے ان کا ترلک تھا انہوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ جناب یہ میاں نواشیوں سے ملے ہیں اور یہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی اہم پیغام لے کے گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بلاول کہ یہ بہت قریب ہیں اور زرداری صاحب کی بڑے قریب ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ریمیار خواہ میں جاتے ہیں جب یہ جنوبی پنجاب میں آتے ہیں تو ان کی وہ نشستیں ان کے وہ حلقے ایسے ہیں جہاں سے کامیابی تکریمن ان کو مل ہی جاتی ہے تو انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا پیغام وہاں چلا گیا اور پارٹی کے کچھ رینماوں کو فکر پار گئی جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کو کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا بڑی لیتا ہوئی بلکہ کئی پارٹی کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا یار پروگراموں میں یہ تو پوچھے کہ یہ کیوں ہوں گیا میں نے کہا آپ کا ایک امید بار آپ کا ایک شخص ہے برہ اہم لیڈر ہے آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کسی اور مشن سے لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ یہ وہاں ملیں ان کی ملاقات ذاتی نویت کی ملاقات تھی اور اس ملاقات میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی کوئی سیاسی معاملہ بھی ڈسکس نہیں ہوا یہ تو بڑی کلیر سے ایک چیز ہے آپ دوسرے زیر میں رکھئے گا آنے والے دنوں میں رائم یار خان میں جو الیکشن ہونے اس میں سے احمد محمود اور جنیز صفدر یہ بھی آمنے سامنے آ سکتے ہیں احمد محمود کی فیملی سے اور جنیز صفدر بھی آ سکتے ہیں سامنے کیونکہ جو دو حلکے تیار کیے جا رہے ہیں ایک لاہور کا الک ہے اور ایک رائم یار خان کا الک ہے تیسرا وہ کی پی کے سے ایک الکہ کر رہے تھے تیکھی وہ کیپٹن سفدر کے بھائی سنے ہữا ہے کہ انہوں نے کہا ہے نہیں جی یہ میرا الکہ ہے تو میں یہاں بے رہوں گا تو یاصر آج افسر کو ہم بار بار جات کریں یاصر آپ واپس آجائیں ختم کریں یہ ایک بڑی سیریسی بات تھی جس پہ بڑا شعور مچا تھا لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے پی بس پارٹی اور نون لیگ میں اب اگر آپ یہ کہیں کہ بڑی قربت دوبارہ ہو جائے گی یہ ممکن نہیں ہے صحیح یہ مگر ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ یہ ظاہر ہے خیبر پرخمخواہ میں پی ٹی آئی سے لوگ ناخوش ہوئے اس سے پی ایم ایل این کا خوش ہونا آبویس تھا کہ پنجاب میں بھی اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی سے لوگ ناراض ہوں گے اس کا فائدہ ہمیں ہوگا یہ زرداری صاحب کی سکر میں سلانگیں مہار رہے ہیں مجھے یہ سمجھ آ رہی کہ یہاں کیوں اتنا خوش ہیں اور ان کا کانفیڈنس کے سبجیات میں پنجاب میں بڑھا ہوا ہے ایک انہیں 133 سے تو نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اس کے ڈانامیس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے میں 206 سے بھی انہوں نے نظر آ گیا کہ پہلے ہم نے 1600 بورڈ لیا تھا اب ہم 15000 کے قریب پہنچ کے چلے 2000 میں بورڈ بکتا ہے تو جو الزام ہے وہ اتنے بورڈ بڑھ ہی جاتے ہیں دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے بیسیک اصل اعلان جو وہ کریں گے نا وہ کریں گے 27 دسمبر کو اس کے لئے انہوں نے اپنے صحب بندی کی ہے اور میں آپ تو آ دیکھوں اور وہ کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں وہ ہوگا حکومت کے حلاف پر پور تحریک چلانے کا اب آصف علی زرداری صاحب کے ذمہ یہ ہے اگر آپ اصل خبر لینا چاہتے ہیں وہ ذمہ یہ ہے کہ جناب 23 مارچ کا جو مہنگائی مارچ اس سے پہلے آپ ایسی فضاء بنا دیں کہ لوگوں کو پی ڈی ایم بھول جائیں پی ڈی ایم کو فیل کرنے کے لئے وہ 23 مارچ والا مارچ ہو رہا ہے ویسے نہیں 23 مارچ والا مارچ نہیں کیوں ہوگا اب بھئی آپ کو حصہ مل گیا مولانا صاحب اب اس اقتدار میں حصہ دار ہے اور جب مولانا صاحب اقتدار میں حصہ دار ہے تو مولانا صاحب کیوں گرائیں گے مولانا صاحب کی آپ کے چہرے کی خوشی نہیں آپ دیکھتے ہیں مگر حکومت جانے سے بلدیاتی نمائندے تھوڑے چلے جائیں گے بلدیاتی نمائندے تھوڑے چلے جائیں گے مولانا صاحب کو ابھی امید بہت ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کے پی کے اندر ایک بڑا حصہ مل گیا اب اگر حکومت چلے جاتی ہے تو بلدیاتی اداروں کا بھی کچھ نہ کچھ برا حال ہو جائے گا جو اوپر آگے بیٹھیں گے ہو سکتا ہے چلیں دیکھتے ہیں مولانا کی امیدیں پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ